بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممران کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے گھر میں انسٹاگرام پر چیوٹر پر اور ٹیلی گرام گروپ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک اہم اعلان ہوگا جو لوگ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کی زکاة ادا کر رہے ہیں جو لوگ نقش کی زکاة ادا کر رہے ہیں اور جو تمام لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں چاہے افتدائی وقت سے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہو یا جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہو جب کچھ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ کر جوائن کریں ان سب کے لئے اہم پیغام ہوگا جو ریکارڈنگ تھے نا محضور کی جو نشستے تھی مختلف لوگوں نے ملکے کیا ہوگا علامت تیمور ہے ہمارے پیر بھائی ہیں انہوں نے اس پہ زیادہ محنت کیا اور ایک ہمارے پیر بھائی ہیں فخر نام ہیں ان کا فخر بھائی ہیں اور وہ گجران والا سے ہیں انہوں نے جو میاں حضور کی پوری رمضان ٹرانس میشن ہوئی تھی نا وہ انہوں نے پورے اس کو کتابی صورت میں دیئے یعنی کہ میاں حضور نے ایک پہلے روزے سے لے کے تیس روزے تک جو بھی ایک گھنٹے کا دیلے گھنٹے کا جو پرگرام ہوا تھا انہوں نے سارا بقاعدہ طرف سے خود لکھا ہے اور اس کی بقاعدہ پوری پی ڈی اے فارم بنائے کے انہوں نے مجھے سینڈ کر دیئے اور میاں حضور کو پیش کر دیئے تو اس کا بھی ایک نسکہ تھا جو وہ میرے پاس یہ رکھا ہوا ابھی اس میں تھوڑی سی کچھ غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ ملفوزات بھی چھپیں گے اب مہان آنیا میں خالصے ہر تین مہینے بعد سیماہی کر دیا تو ابھی آشتہ آشتہ ہو رہے نا گام ابھی میاں حضور کی نشستے ہیں نا وہ آنے والے لوگوں کے لئے مشعل رہا ہے وہ روشنی ہے اور جو ہماری آنے والی نسلوں کے کام آئے گی کیونکہ میہ حضور نے روحانیت کے مطالق سلسلے کے مطالق عملیات کے مطالق جو گفتگو کی ہے نا وہ سمجھ لو کہ ہمارے لئے کام آنے والی آجئے سب کے لئے میہ حضور نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سن دو آزار سات سے سات سے دو آزار سات سے ہم لوگ جب بیٹھتے تھے ہم لوگ پہلے دبخانے کے ایسی فارغ ہوتے تھے مریضوں سے تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے میہ حضور آگے کرسی پہ بیٹھ جائے کرتے تھے اپنے باتش کو جائے کرتے تھے تو میہ حضور واقعات بتاتے تھے اور میہ حضور جب عمل کر رہے ہوتے تھے اس دوران جو جو ان کی مشاہدات ہوتے تھے نا وہ بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں میہ حضور اپنے تجربات بتاتے تھے اچھا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بات ہے سن دو ہزار کی اکیس سال پہلے ہی بات ہے اکیس سال پہلے ہوئے تو کوئی بھی نہیں تھا آج کل جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ان کو تقیبہ دس سال آٹھ سال بارہ سال اتنے ہی ہوں گے جو ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ بہت کم گنتی چنتی گئے ہیں ابھی بھی ہیں اب گنتی چنتی گئے ہیں وہ اس وقت جو میہ حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے میہ حضور اپنے تجربات بتاتے تھے کہ میں نے چیل کاف کا عمل کیا تھا تو میرے ساتھ کیا وہ ہوا تھا اپنے مشاہدت بتاتے تھے میری ایک عادت تھی اس وقت موبائل موبائل تو تھے ہی نہیں ہمارے پاس نہ کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تھا نہ کسی وہ چیز کا سسٹم تھا تو میں وہ واقعات یاد کر کے جانبوں نے لکھ لیا کرتا تھا اپنے خاص آج میں نے بھی گھر کی صفائی کری تھی اپنے تو تقریباً اپنے موٹی موٹی تین چار بیادے نکھلے جس کے اندر میں حضور کے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے تھے ہم اس کو لکھ لیا کرتے تھے اب وہ بک تو لوگوں کے لئے نہیں ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہے لوگوں کو اپنے تو ان کی لئے تو ہے ان کے لئے تو ہے اس سے تعلق ہوتے ہیں ہاں ان کے لئے تو ہے لیکن ہم ایک دیکھا آج کل اس میں دیکھا جاتے ہیں کہ میں ایسا میں رہے آخر دیکھنا صندر ہے خاص طور پہنے رہے ہیں لیکن میاؤسوں میں جو باتیں بتاتے ہیں ایسوں سے نہیں ملے نہیں ملے واقعی نہیں ملے وہ تشربات نہیں ملے وہ مسکے نہیں ملے یا وہ باری تین ہے یہ نکی ہے وہ ہمیں مسکیتوں کو ہمارے ایک پیر بھائی ہیں خیر آپ تو وہ نہیں آتے ہمارے میوہ حضور نے سب سے پہلی خلافت ان کو دیتی اپنی زندگی کی ان کا نام تھا سلطان بھائی کرنگی میں رہتے تھے وہ شخص سورہ یاسن 141 یا 131 مرتبہ روزانہ پڑھتا تھا اس کا یہ معمول تھا اس کی ریاست بتا رہا ہوں میں اور تقریباً جب ان کو پڑھتے ہوئے 6 سال گزر گئی تھے اس کے بعد خلافت ہوئی تھی اس شخص نے سمندر میں جا کے 141 مرتبہ پڑھی ہے کبرستان میں جا کر پڑھی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھی ہے اور اس کا یہ حال تھا یہ ان کے معاملات تھے اس وقت میرا اپکدائی دور تھا یعنی کہ اس وقت میں داخل ہوا تھا یہ باتیں 98 کی 98 کی بات ہے میں اس وقت اس حصے میں داخل ہوا تھا اور وہ یہ کام کرتے ہیں ان کو تقریباً تین چار سال گزر چکے تھے وہ ان سے سینئر تھے ان کا یہ حال تھا جب وہ آتے تھے تو مطلب پہ جب رش ہوتا تھا تو ہماری جو ان سے بڑی بنتی تھی ہم چھوٹے تھے عمر میں وہ ہم سے سینئر تھے اب وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے پڑھائی شروع کری میں نے کہا شروع کری کیا کیا ہوا میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا کہہ رہے نہیں کچھ تو ہوا ہوگا ایسا تو نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ کیا کرتے ہو تو کہیں نہیں میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں تو پاپا نے ان کے بارے میں بتایا تھا وہ اپنے مو سے نہیں کہتا تھا وہ شخص کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا پاپا نے بتایا تھا کہ یہ شخص ایک سو اکتیس یا ایک سو اکتالیس کا فکر بتایا تھا کہ روزانت سورہ یاسین پڑھتا ہے یہ شخص اچھا ان کا یہ حال تھا کہ جب یہ کرنگی سے نکلتے تھے نا تو نکلنے سے پہلے جو نا مراقبے میں جا کے نا آگ بن کر کے دیکھتے تھے کہ مطب کھلا ہوا یا بندے جب مطب کھلا ہوتا تھا پھر آج جاتے تھے اچھا جب بھی میاں حضور کے بعد پہنچے تو میاں حضور ان کی کلاس لے رہے تھے کہ کیا تم اس قابل ہو گئے ہوگی تم مجھے دیکھ کر آؤ گے مجھ سے ملنے پس وقت میں میاں کو پانی پلانے گیا جاتا تو میں نے سن لی یہ بات کہ کیا تم اس قابل ہو گئے ہوگے تم مجھے دیکھ کر پھر آؤ گے مجھ سے ملنے کی اچھا میری ایک عادت یہ تھی کہ میں جب کوئی چیز سنتا تھا میں اس کی پوری تہہ تک جاتا تھا اس کو میں کریتا تھا اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اچھا میں نے میاں حضور کے سینئر میاں حضور کے خلفاؤں کو جو خلیفہ تھے ان کو اور جو میاں حضور کے پیڑ بھائی تھے میں نے ان کو کریتا اور جو میاں حضور کی صحبت یافتا جو میاں حضور کے دوست تھے جو بچمن سے ساتھ تھے میں نے ان کو کریتا میں نے ان سب کی صحبتیں لیئے ان سبوں سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو اس وقت جب یہ چلے گئے میں نے میاں حضور سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا معاملہ تھا تو کہنے لگے یہ جب نکلتے تھے نا نکلنے سے پہلے ایسے چیک کرتے تھے پھر آتے تھے تو میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ کو آپ کو دیکھے اور پھر دیکھ کے نکلے اس وقت ہمارا پیجائے دور تھا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں اتنا تو میاں کہلنا کہ ہاں کیوں نہیں ہے میں نے کہا کیسے تو اس وقت میاں نے مجھ سے کہا ایک شیر پڑھا میاں نے میاں نے کہا تھا کہ دل دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن دل دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے اس وقت سمجھ بھی نہیں آئی سرٹو گزر گیا میں نے کہا سیدھا سیدھا بتائیں نا کہ نے مراقبہ کیا کرو میں نے کہا مراقبہ کیسے کروں مراقبہ کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ میں نے کہا آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہوں تو سارا ان کا خیال آتا ہے کبھی کہیں آتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا مجھے آسان سا طریقہ بتائیں کہنے لگے اچھا آسان سا طریقہ بتاؤں تمہیں کہنے اچھا وہ کپی پینسل لے کر آؤ وہ میں کپی پینسل میں نے اٹھائی اور میں حضور نے وہ سادہ پیپر تھا اس کو پڑھنا ایک ڈوٹ لگا دیا اپنے ہاتھ سے مارکر سے ڈوٹ لگا دیا مجھ سے کہنے جاؤ اس کو دیکھو جائے گا ہم نے پرچہ لیا پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی ابھی بادچی چل رہی تھی خالی ابھی ہم نے ڈوٹ کا پرچہ لیا ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا میں نے فرمایا تھا کہ جتنا تم کو آسان ہی اتنا دیکھو اپنے اوپر لوٹ نہیں ڈالنا اپنے اوپر بیڑا نہیں ڈالنا جب تم اکتانے لگ ہونا تم چھوڑ دینا ہم نے وہی گرا اپنا پرچہ لگایا ہم نے وہ ڈوٹ دیکھنا شروع کر دیا اب جب ہم نے ڈوٹ دیکھنا شروع کر دیا آنکھوں سے پانی بھی بھا میری آنکھیں ایسی تھی کہ جیسے انگارہ لال سرخ میں نے ابھی سفائی کر رہی تھی میں کہہ رہا ہوں میری تصریری نکلی ہیں پرانی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ میری آنکھیں دیکھ کر در جائیں گے آنکھیں دیکھ کر میری آپ ڈر جائیں گے کہ آنکھوں کو کیا ہو گیا یہ دورانے پریکٹیس کے دوران کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد بھی ایسی مستقل ہوگی تھی نہیں میری بچپن سے تھی تقریبا جب میں چار سال کا تھا پانچ سال کا تھا اس وقت سے میری آنکھیں ایسی تھی سرخ اچھا ہمارے خاندان میں ہے یہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے شیر کا گوشت ہے تو وہ اس کی نسل میں یہ چلتا ہے میری آنکھیں تھی میرے بعد میرے چھوڑے بھائی واسک کی آنکھیں ہوئی تھی پھر ایسی اس کی بھی آنکھیں لال رہتی تھی ہم دو بھائیوں کی رہتی تھی باگی اور کسی بھائی کی نہیں رہی جب میں نے یہ پڑھائی شروع کری جب میں نے ڈوٹ کی پریکٹس شروع کری اس کے بعد میری آنکھیں ٹھیک ہونے شروع ہوگئی جب میں نے پڑھائی شروع کری نا پھر میری آنکھیں بلکل نورمل آلد میں آ رہی ہیں ورنہ ڈوکٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ یا تو آنکھیں اس کی ختم ہو جائیں گی یا اس کی بینائی چلیت ہوگی ایسی آنکھیں تھی میری خیر اس کے بعد جب ہم نے ڈوٹ کی پریکٹس میرے سے پہلا سبق لیا اچھا یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے ہم نے اپنے پرچہ لگایا ہم اس کو دیکھنے شروع کر دیا کچھ نہیں بڑھتے تھے سب اس کو دیکھتے تھے اچھا جب کچھ وقت گزرتا تھا اس کے بعد ہم اڑ جاتے تھے پھر ہم جب دمائیں کوٹ رہے ہوتے تھے دمائیں بنا رہے ہوتے تھے جس چیز پہ ہماری نظر پڑھ جاتی تھی نا اس چکر میں میں نے شیرے بہت گرائیں چولے پہ شیرہ پکایا اور اپنے شیرہ بنا گیا اور کسی بھی چیز پہ نظر پڑھی ہے اس کو دیکھنے لگے وہ شیرہ گرنے شروع ہو گیا دو تین دھوشی چیزا پتی لیتا باہر آگے گری گیا جب دھردے جھڑکا لگا جب دیکھا تو وہ شیرہ گیا جلیلی چولہ بند کر رہا اور سمیٹھا سفائے گیا پھر دوبارہ چینی لائے دوبارہ بنایا ایسے بہت ہمیں پہ ساتھ شروع کی اپتدائی طور میں پھر مجھے ڈاڑ بھی بہت پڑھی ہے اس مطلی لیکن میں اپنے کام میں لگا رہتا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد کہ آنکھ کی جو پتلی تھی نا وہ ایک جگہ ٹھہر گئی جب وہ ایک جگہ ٹھہر ہی نا تو پھر بابا نے کہا تھا آپ آنکھ بن کر لو اچھا میں حضور نے خود کہا تھا یہ اچھا اس میں ایک پریکٹیس بھی ہوتی ہے اسی دوران اسی دوران پریکٹیس ہی ہوتی کہ جب آپ کسی چیزی کو ڈاوٹ سیٹو کر رہو نا جب اس کی انتحا کو جو پہنچو گئے نا تو ہم پتہ کیا کرتے تھے ہم کوئی بھی قوالی یا کوئی بھی گانا یا کوئی بھی سانگ یا کچھ بھی ہم آواز میں کھول دیا کرتے تھے اور اس کو دیکھا کرتے تھے جب یہ دیکھتے تھے نا کہ آواز پیچھے ٹیپ تو چل رہا ہے قوالی چل لیے نا چل لیے گانا چل رہا ہے کچھ بھی چل رہا ہے جب آپ ڈاوٹ میں لگے نا آپ کو آواز آنا بند ہونے شروع ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ آپ بالکل کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ وہ آواز جو ہے نا وہ بند ہو جائے آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ آپ کے ادگر کو چل رہا ہے کچھ شور شراب ہو رہا ہے یہ پورا یہ جی یہ سلسلہ ہے پورا یہ اس پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے یہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا یہ کمال جو حاصل ہوگا نا آپ کو اس سے پریکٹس سے ہی ہوگا جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں پھر ہم نے کیا کرتے تھے جب آواز آنا کم ہو گئی آواز آنا بلکل ختم ہو گئی پھر بہن نے بولا تھا کہاں بند کر لے اچھا اس سے فائدہ پتے کیا ہوگا آپ نماز پڑھ رہے ہوں ذکر کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو کوئی پروہ ہی نہیں یہ کیفیت آپ کی پریکٹس سے پیدا ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہوتا یہ پریکٹس ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا اب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈوٹ کی بیکٹس میں سارے زندگی کرنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر منزل کے پر منزل بدل جاتی ہے یعنی کہ دوسرے منزل میں اچھی زم ہو جاتی ہے پہلے آپ ابتدائی دور میں پریکٹس کریں گے اس کے بعد آپ یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کریں گے جب آپ منزل سے گزریں گے پھر آپ آنکھ بند کر لیں گے جب آپ آنکھ بند کریں گے پھر آپ کو ظاہر سے بات ہے جب آپ اس معاملہ سے گزر کر ایک مراقبے کے اندر داخل ہوں گے تو پھر اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا اندر تو بلکل سرناٹا ہے خالی ہے بلکل خالی ہے آپ کو بلکل بنجر زمین دی گئی ہے آپ نے اس میں کھیتی باری کرنا ہے کب؟ جب آپ مراقب ہو کر ہوں گے بھائی کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات ہمارے پر اندر موجود ہیں کیسے ہیں؟ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے نا آپ نے فرمایا کہ مرید کی ایک اپنی زمین ہے باطین کی اور مرید اس میں کاشکاری کرتا ہے آئی بس سمجھیں اس میں پھر وہ اس چیز کو تخلیق کرتا ہے اپنے اندر کے جہاں کو باہر کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ اپنے اندر ہو رہا ہے وہ سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے اپنے اندر بنا رہا ہوتا ہے وہ زمین میں کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے کاشکاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوری ایک بننا شروع ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ مراقب کے مائنے ہی نیگے بانی کے جب آپ مراقب ہو گئے تو آپ نیگے بانی کرو گئے اور جب نیگے بانی کرتا ہے تو کس چیز کی کی جاتی ہے؟ باطنگی کی جاتی ہے تو آپ اپنے اندر ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں یہ مراقبے کی حالت کی بات بتا رہا ہوں مراقبے میں اتی جلی داخل نہیں ہوا جاتا ہونے کو تو آپ اب یہ آگ بن کر کے بیٹھو کہوں میں مراقبے میں بیٹھا ہوں مراقبے تو نہیں ہے اصل چیز کیفیت کا نام ہے اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ بسیکلی آگ بن کر کے بیٹھنے کا نام ہے جبکہ مراقب ہونا جونا ایک محویت کا نام ہے گم ہو جانے کا نام ہے آپ صحابہ کرام تھے اب قرآن جب آیت جب نماز کی حالت میں وہ کھڑے ہوتے تھے کوئی آیت پڑھے جاتے تھے آپ گھوم ہو جاتے تھے سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے رکو طویل کر دیا کرتے تھے دو رکعت وہ پوری پوری رات ان کو دو رکعت پڑھنے میں لگ جاتی تھی کیا تھا یہ کیفیت اسی کیفیت کا نام مراقب ہے اس میں کچھ ڈیوریشن ہوتا ہے اسے آپ نے اپنے پانچ منٹ، دس منٹ سے شروع کر آدھے گھنٹے لگتا ہے تو ایک مقصود ٹائنگ جسے آپ نے کہا کہ اشار کی بات بہتر رہے گا تو پورا دن میں کئی مرد بہتر سکتے دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں جیسے ہمیں حکم تو پانچ وقت کا ہے نماز پڑھنے کا ٹھیک ہے؟ اور باقی کے حکم نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو پانچ وقت کے لئے مقصود کر دیا جو حکم تھا اس کے بعد ہم غافل ہو گئے اس کی ہر چیز سے تبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے پانچ منٹ دس منٹ اس کو پیکٹس کرنا ہے آپ نے پیکٹس کر دی آپ نے حکم کی تکمیل پوری کر دی آپ کا کام ختم ہو گیا اب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر مہب رہے ہیں اس میں گھوم رہے ہیں اس میں اب ضرور ہی نہیں کہ آپ ڈوٹ کی پیکٹس کو دیکھیں گے اب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے نماز کا نشان پر میری نظر پڑ گئی میں نے اس میں دیکھنا شروع کر دیا مجھ اس میں مشاہد ہونے شروع ہو گیا اس کے ذریعے نا آئی کانٹیک کے ذریعے جب آپ کو ایک وقت گزر جاتا ہے نا تو آپ آئی کانٹیک کے ذریعے بغیر بولے اپنی باتوں کو میسیج دے سکتے ہو کیونکہ یہ ساری قوتیں ہمارے اپنا اندر موجود ہیں اچھا اس چیز کی پیکٹس دنیا کے ہر مذاہب میں ہے ہندووں کو لے لو آپ عیسائی کو لے لو ماتمہ گوتم بدھ کے پیروکار کو لے لیں زرتش کو لے لیں آپ کسی کو بھی لے لیں آپ سب کی پیکٹس اور سب مذہب کی بنیاد سب کی یہ ہی ہوگی کہ اس کی وہ یکس ہوئی حاصل کر رہا مجھے مجھے مگر مجھے ایسے چیز مراتنے نہیں اس کے دو کیفیت ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ شخص کسی نہ کسی کے زہرے آسیب ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات یا تو پھر وہ قدرت کی طرف سے اس کا جو برین ہوگا نا وہ آٹومیٹکلی نورمل انسان سے کچھ زیادہ ایکٹیو ہوگا کچھ بچوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے ذہین ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو یاد کراؤ تو یاد کریں گے وہ نہ بھولیا دیں اچھا اس میں بھی یہ کہفیت ہوتی ہے کہ اگر جو آپ بتا رہے ہیں کہ جسے مثال کے طور پر اس شخص کو کچھ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے کیا اس پہ اس کا اختیار ہے یا نہیں اگر اس کا اس پہ اختیار ہے تو یہ گوڈ گفت صلاحیت ہے اس کو اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے اس کو اگر اس پہ توڑی محلہ تو توجہ کی جائے تو وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے اور اگر اس پہ اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ انسان کو غلط رستے کی طرف لے جاتے ہیں ایک بچہ مادر ذات ولی ہوتا ہے اور ایک ولی بنتا ہے جو مادر ذات ولی ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی آمانت رکھتا ہے اور جب اللہ رب العزت اپنی آمانت رکھتا ہے تو اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے یہ ہماری اپنی کیفیت ہوتی ہے اچھا میڈیکل میں جاؤ گا نا میڈیکل پتے کیا کہ یہ شیزوفینیا کا مریض ہے یہ ڈیمنشیا کا مریض ہے یہ فنہ بیماری کا مریض ہے اچھا وہ کیوں کہتے ہیں اچھا ان کے پاس کوئی ثوث ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اچھا ہمیں چیزیں کیوں نظر آتی ہیں آپ کو پتا ہے نہیں پتا نا ہمیں چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ پر ریاضت کرتے ہیں یا توجہ کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ ریاضت کرتے ہیں نہ پڑھائی سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کسی چیزیں کوئی تعلق ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹے بیٹے شور میں جانے لگتے ہیں کبھی بولتے ہیں پانی پلا دے کبھی بولتے ہیں وہ یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لیں کیا کیفیت ہوتی ہے ان کا تو پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ایک نام سنا ہے آپ نے سنا ہے سکھ سینس جسے کہتے ہیں اچھا کسی کی جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ بہت تیز کام کرتی ہے اور کوئی لوگ چھٹی حص کو جگاتے ہیں یہ چیز کو ہم خود ریاضت کرتے ہیں اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ہمارے لئے یا تو مذہر ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو جاتی ہے فائدہ من ثابت اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی رہنمائی ملتا ہے کوئی رہنمائی ہمیں کرتا ہے نقصان دے اس لئے ہوتی ہے کہ نہ کوئی ہمارا استاد ہوتا ہے نہ کوئی رہنمائی ہوتا ہے پھر ہم وہ گمڑھائی کی طرف نکل جاتی ہے ہمیں معاملہ ہے آپ کے جو دماغ ہے نا یہ سب کچھ آپ کے اندر فٹ ہے ہر چیز آپ کے اندر فٹ ہے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم ڈوٹ کی پریکٹیس کرو اور جب تمہاری پریکٹیس آدھے گھنٹے تک پہنچ جائے یعنی کہ پھلک نہیں جھپکے تو مافوک الفطرت جو چیزیں ہوتی ہیں جنہا شیعاتین یہ سب تم پر ظاہر ہونے شیروع جاتی ہیں وقت ان کو ہوتا ہے کچھ نہیں پڑو صرف پریکٹیس کرو آپ اچھا یہ بقاعدہ لوگوں نے پریکٹیکل بھی کرنا شیروع کیا ہے ابھی تقریبا ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ پریکٹیس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں مقصد یہ ہے کہ جو مقصد ہمیں محسوسات ہونے لگی یہ چیزیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہے کبھی کوئی ہمیں چھو جیسے کوئی بندہ کسی کو چھوتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ اس نے چھو ہے تمہیں اچھا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ڈوٹ کے اندر ہی بقاعدہ طور پر وضاحت شکلیں نظر آتی ہیں کہ پور ایک واضح طور پر ہر چیز ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے ہم پر نظر آتا ہے اچھا پیدائے دور میں اس میں سے روشنیاں نکلتی ہیں اور پھر آپ کو عجیب و غریب صورتیں نظر آنے لگتی ہیں ابھی آپ تھوڑی دیں اس چیز کو پریکٹس کرنے شروع کر دو آپ کو اس میں کوئی شکل نظر آنے شروع ہو جائے گی تو کیا وہ کوئی جن ہیں؟ اب مجھے بتائیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں ہیں نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ تسیل کی ایک جو ہے وہ دیزائننگ ہے میں نے بھی کیا کہا سکار بھوسوہ کا کیا فرمان ہے؟ کاشت کہ انسان اپنی زمین پر خود کاشت حریف کرتا ہے لیکن وہ کنٹرول اگر ہوتا ہے کنٹرول توجہ سے ہوتی ہے نا شیخ کی آپ کو اجارت ہوئی تو توجہ ہوئی نا آپ کو ایک زمین دے دی گئی اب آپ نے اس پر ریاست کرنی ہے سب کچھ ہمارے دماغ سے ہو رہا ہے اچھا آپ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی قوت اور اتنی پاور رکھی ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچیں کسی چیز کی ایک شبی بنائیں اور اس پر آپ روز ریاست کرنا شروع کر دیں وہ چیز آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے گی میں حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس دور میں یہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ دور ہے جس علوم پہ ہم بسکرس کر رہے ہیں کچھ حساب سے تو ہم بہت پستیم ہیں کچھ حساب سے تو ہم بہت پستیم ہیں بہت پستیم ہیں اگر اس محلے میں اگل ایک لاکھ لوگیں ہم دس بندے بیٹے میں اس کا مطلب ہے دس بندوں کو اسی بھی سلوم کے بارے میں معلوم ہوں جی اور باتیں تو ہماری بڑی بڑی ہیں کہ ہم دو اتنا انجینئر بیٹے میں سوفیر انجینئر نے بلا بلا لیکن حقیقت کسی کو نہیں مانت آپ سوفیر انجینئر کو دیکھ لیں میڈیکل ڈاکٹر کو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں ان سب کی بنیاد جو نا کس کے اوپر ہے؟ آپ کے اتنا چایے دینی پڑھای کے اوپر ہو یا چاہے علم الادیان کے اوپر ہو یا علم الابدان کے اوپر ہو یا علم الارضیان کے اوپر ہو اچھا ایک کافر اس چیز میں ریاضت کرتا ہے کیا اس کو نہیں ملتا تیکھ کہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتا اس کا رسول کو تو نہیں مانتا ایسا ہی ہے نا کیا اس کو نہیں ملتا کیا اس کو یہ قوت حاصل نہیں ہوتی اس کے مظاہر بھی ہیں سب کچھ ملتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دین کے اندر ہماری ریاضت کم ہے ہمیں فائدہ نفع زیادہ ہے ہمارے روحانیت زیادہ ہے صرف کس کی بدولت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اتنی ریاضت نہیں ہے جتنی ہمیں صلح ہے اور اور مذہب کے اندر بہت کٹھن کٹھن ریاضت ہے ان کو صلح بلکل مقتصر سے ملتا ہے اچھا ان کو صلح ملتا ہے کس صورت میں ملتا ہے ان کو استدراجی قوتوں کی صورت میں ملتا ہے یعنی کہ جو ان کے اپنی قوت ارادی ہوگی ہیں قوت ارادی کیا ہے ہمارے اپنے اندر کی قوت انہی قوتوں کا مجموعہ اس کے ذریعے حضرت دادا گنجوش کا فرمان ہے آپ نے کیا فرمایا کہ تم کسیوں کو ہوا میں چڑتا ہے دیکھو اس کو بھی ولی نہ سمجھو اگر کوئی پانی پر چل رہا ہو تو اس کو بھی ولی نہ سمجھو ایک شخص کو بڑا وہ ہوا اس نے کہا کہ میں حضرت کی صحبت اقتیار کروں حضرت وقی ولی ہے آپ نے تو وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا جب کچھ عرصت کچھ سال گزرا اس نے آپ سے کہا حضور میں تو آپ کو بڑا ولی سمجھتا تھا میں تو آپ کے باس کرامتیں دیکھنے آیا تھا میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس لئے مجھے اب اجازت دیں آپ تو آپ نے فرمایا تھا کیوں بھئی تو کیا دیکھنا آیا تھا کہا میں نے تو سنا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حضرت و بڑی کرامتیں ہوتی ہیں وہ تو کہتا ہے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا تم میں ساتھ کتنے عرصے سے ہیں پس نے کہا میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے آپ نے فرمایا تم نے ایسا فجر کی نماز پڑھی رہی ہے ہاں حضرت نماز ہے تو آپ ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور میں آپ کی پیچھے پڑھتا رہا تو آپ نے فرمایا کہا ان نمازوں کو بھی اثر نہیں آیا تجھ بھی گیا کہا یہ ہی میری کرامت ہے جو میں پانچوں وقت نماز دے ہوں لیکن کیا انہوں نے اپنا آپ کو محفظ کیا جانتے ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بڑی کرامت دکھائے گا وہ تا بڑا والی ہے جبکہ بزرگانہ دن فرماتے ہیں کہ یہ سلوک میں تقریباً کون سا ستر وی منزل چود وی منزل ہے جو کشو کرامت کی ہے کچھ بزرگ کہتے ہیں ستری بھی ہے کچھ کہتے ہیں چودنی ہے اکثر و بیشتر لوگ اس میں آگے روک جاتے ہیں ہے کشو کرامت کے مام ہے کیونکہ ایسی باتیں سرداد ہونے لگتی ہیں جو عام لوگ جس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہے ہے اور اسکندر ذرا سا کرو رو تکبور آنا پیدا ہوا اپنے منزل اپنے رسے رہے گئے اور اگر آپ اس منزل سے نکل گئے تو آپ کامیاب ہوگئے ہے ہے آجان کی کیا تاریخ ہوگئی آج ستر تاریخ ہوگئی آج ستر تاریخ ہوگئی ہے ستر تاریخ ہوگئی ستر تاریخ کی نیاز بھی ہے ستر تاریخ ہوگئی آجان کچھ آجان آجان یک سوئی کی اوپر باستر مرد ہے آپ نے فرمائی کہ یک سوئی نہ ہو جو بھی ہم پڑھ لیں اس کا سواب ملے گا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں حاصل اس کو کچھ بھی نہیں اب جو پڑڑا جو محنات کہہ رہا ہوں یہ ہم کریں یہ ہم اس حمل پہ رہے ہیں 370 بھی کر رہے ہیں 11 سے 11 بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں میڈیٹیشن کی 30 بھی کر رہے ہیں صحیح یہ حاصل نہیں ہے کیا ہو گیا دیکھو کیونکہ بعض اوپر ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ذہن کا بھی یہاں جا رہا ہے جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہم ٹکس کریں وہ اتنا جائے گا نہیں اصل میں ہم جس چیز کو جتنا روکیں گے وہ اتنا آئے گا ٹھیک میں نے کیوں کہا تھا کہ جب آپ سورہ قریش پڑھیں تو آپ پندرہ کا نقش بنائیں اور جو پانچ کا خانہ ہے اس کو خالی چھوڑ کے اس کو بلیک مارکر سے یا کسی بھی مارکر سے اس کو پورا بھر لیں اس کو پیک کر لیں ٹھیک ہے اور جب آپ پڑھائی پہ بیٹھیں آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں اس کو دیکھنے کے بعد جب برداشت سے جتنا ہو اتنا کریں اس کے بعد پھر آنگ بن کر کے پھر آپ اپنے سورہ قریش پڑھنا شکر کریں اس سے آپ کی ایک کیفیت بندی ہے جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو نیت کرتے ہو اس کے بعد آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہو اسی طریقے سے جب سورہ قریشی عمل میں داخل ہونا جب آپ اس طریقے سے کر کے داخل ہو گئے تو آپ کی ساری سوچ اور سب کچھ جو نا ایک جگہ جمع ہونے شروع ہو جائے گا اچھا سوچ یکسوی بتا ہے کب حاصل ہوتی ہے ہمیں ہمیں یکسوی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں ایک وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں ایک احتمام کے ساتھ کرتے ہیں پھر ہمیں یکسوی حاصل ہوتی ہے اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے سے کرنا ہے جب آپ اس طریقے اس ترتیب کے ساتھ اسی وقت کی پابندی کے خیال کرو گے نا تو آپ دن میں کہیں بھی ہوگا نا آپ کا ذہن سب سے پہلے کہاں جائے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ یکسو ہو رہے ہیں اپنے درہا یہ ہماری اپنی پریکٹس سے ہوتا ہے اچھا ابتدائی دور پر تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ سورہ قریش پڑھنے بیٹھے ہو اور پھر آپ یکسو ہو گئے نہیں اگر آپ کا خیال آ رہا ہے آپ آنے دیں اس پر لیکن ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں وہ ہمارے کان بھی سن رہے ہیں ہماری آنکھیں بھی سن رہے ہیں ہمارا پوری جسم کا وجود سن رہے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب پڑھائی پر بیٹھتا ہے نا ٹھیک ہے آپ زبان سے پڑھتے ہو اب زبان آپ تالوں سے لگا کے پڑھو سورہ قریش زبان سے آپ ایک منٹ میں دس پندرہ بیس مرتبہ چالیس پچاس مرتبہ پڑھ لوگیں زبان تالوں سے لگا کے آپ ایک منٹ میں دیکھو تین چار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تین چار پڑھ لیں تو بڑی بات ہے جن لوگوں کی یکسو ہی حاصل نہیں ہوتی نا پھر وہ اپنے پیدائی دور کے انداز جو نا زبان تالوں سے لگا کے نا دو چار چیہ مرتبہ پڑھیں جب پڑھیں گے تو کلب سے پڑھا جائے گا اس کے بعد زبان سے منٹشنل کرتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی جو بھی عمل کرتے ہیں عشان جب زبان آپ تالوں سے لگا کے پڑھو گے نا تو آپ کے کلب سے پڑھا جائے گا آپ زبان تالوں سے لگا کے پڑھو کچھ بھی پڑھو اتنا فلو نہیں ہے اچھا جب آپ زبان تالو چلا کے پڑھو گا آپ کی سوچ آپ کا دماغ سیدھا آپ کے دل پر آ جائے گا ایک جگہ پہ قائم ہو جائے گا آپ کو یہکسو یاسی لوگ ہی پھول کے چلی جب آپ نے ایک بات دینا جو آپ کے میاں حضور دے پہلے گھلی فاتے آپ نے سمجھ سے پہلے آپ سمجھ سے پہلے کیوچھ آیا آپ نے سمجھ سے پہلے تو یہ بات اس طرح سے میں نے اپنے زہنی میں آئی کہ زہنی بات کے جب یہکسو ہی نہیں ہے میں نے کہا کہ یہاں کوئی آگے رہا ہے تو وہ بولا کہ اس کو اپنے اس میں ہی نہیں بیٹھا بھائی تو آپ اس کے کیا بات کریں یا کیا اس کے پاس حاضر ہوں وہ تو یوں چلی گئیں مطلب آپ کے پاس آپ نے آپ کی جو میابوزی کلیفہ تھا انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ پڑھا ہی کہہ رہے تو اس ملا کچھ نظر آیا نہیں صحیح اپنے پڑھا کچھ بھی نہیں بلائنگ ہوگی صحیح کچھ بھی نہیں ملنا میں نے یہ خصیص بات سے کہا کہ زہر ہی بات ہے کہ یہکسو ہی نہیں ہوگی میں نے میڈیٹیشن کی پیٹس کر رہا تھا اس دوران لیکن یہکسو ہی نہیں ہوگی تو بندے کا ذہن یہاں ہاں گھومے گا کہ فلانا بی اس کے بعد یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا جو یاد نہیں کہتے یہ بھی چیزیں ہیں یاد نہیں بھی ہوتے وہ بھی یاد آنا شروع ہو جاتا صحیح تو جو چیز کا غزور ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو بھائی بات اکاللہ کے مریشتے بھی آتے ہیں اس کے خادمین بھی آتے ہیں اور کئی چیزیں وہاں سے جو گزر رہی ہوتے ہیں ان کی بھی نظر پڑھتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے کیوں آیا ہے اس کو بھرکتیں دینے کے لیے بھی آتے ہیں اس کو لگانے کے لیے بھی دس سیدھیں تو جب بندہ یکسو ہی نہیں ہے اس کا دہن یہاں ہاں گھوم رہا ہے تو وہ کوئی بھی اس کے پاس آسل نہیں ہوگا ہمارے میوزو نے ایک بات کہی تھی کہ ایک بار یاد آنا کہ تم اس وقت کامیاب ہوگے کہ جب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر پہ کون آیا اور کون گیا ہے ہمارے پاس کون آیا ہے کون گیا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے جب یہ معاملات ہو جائے پھر دوسرا سباق آکے بڑھیں گے کون آیا ہے کون گیا ہے اس کا مطلب یہی بات ہے جب کسی پہ جاد ہو یا بندیت ہو وہ کوئی بھی وزیفہ کرے اس کا قائدہ نہیں ہوتا اس سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اس کی روح متاثر ہوتا ہے اب جب جسم متاثر ہو جاتا ہے تو پھر اب مسائل کے طور پر اس کی ایسی ہے کہ ایک بندے کو شدید کی کھانسی ہے اور کھانسی اتنی ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سکون نہیں مل رہا اب آپ اس کو بھولو کہ یاد تجھے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھ پائے گا اس وقت تک جب تک وہ کھانسی کے علاج نہ کر لے جب وہ علاج کر لے گا اس کو سکون مل لے گا پھر وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ لے گا اچھا لوگ جادو کو خطرناک سمجھتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے نا تو جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے نظرِ بد اس پر توجہ ہی نہیں ہے لوگوں کی لوگ جادو کو رونا روتے ہیں جبکہ نظرِ بد اتنی خطرناک ہیں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ نظرِ بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈی ملے جاتی ہے اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ امواد کی وجہ ہوگی وہ ہوگی نظرِ بد لوگ نظرِ بد کو سمجھتے ہی نہیں ہے جادو کی پیچھے پڑے ہیں بچ جادو کا اتار جادو کا اتار جادو کا اتار اس کا ڈیفینس کیا ہوگا؟ اس کا ڈیفینس کیا ہوگا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں نظر کا جو تعلق ہوتا ہے نا ٹھیک ہے؟ وہ انسان کے نروسی سسٹم سے ہوتا ہے یعنی انسان کے دماغ سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق انسان کی آنکھوں سے شروع ہوتا ہے نظر جب انسان کے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہے نا تو یہ نظروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے آنکھوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اور آنکھوں کے ذریعے منتقل ہونے کے بعد یہ پورا اپنا اوپر کی جانب چلتی ہے اور پیچھے کی جانب سے نیچے اتار کے پورے وجود کو اپنے آتے میں لے لیتی ہے اچھا جس طرح ایک نور کی تہہ ہوتی ہے اسی طرح نظر اور جادو کی بھی تہہ ہیں اس کے بھی رنگ ہیں اس کے بھی سمٹمز ہیں نظرِ بد کا جو کلر ہوتا ہے جیسے آپ نے سرمائی مائل کلر دیکھا ہے جس کو ہم ملائشیل کلر کہتے ہیں اس کو بلکل لائٹ کر لیں اس کو بلکل لائٹ کر لیں اور لائٹ کرنے کے بعد یہ لائٹ ہو جاتا ہے اور یہ لائٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بد رونا کی جس شخص کے اوپر نظرِ بد کے آثار ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے آنکھیں بد رونا کو جاتی ہیں اس کی آنکھوں سے چمک ختم ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو جاتی ہے مطلب بینائی تو رہتی ہے لیکن وہ چمک کم پڑھنے لگتی ہے نظر جب کسی کو لگتی ہے تو اس کے سب سے پہلے انسان کے جو آنکھوں کے یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز تھوڑی چھوڑی سی سوائلنگ ہونے لگتی ہے اور آنکھیں بھاری پنسی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کب کا جاگا ہوا ہے یا کب کا سویا ہوا ہے اور اس کی طبیعت میں جیسے وہ کہتے ہیں ناکاہت سستی کاہلی کوئی چیز نہیں اچھی لگنا اس کے اندر وہ سمٹم پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جب وہ اس کے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے نا تو انسان بیمار پڑ جاتی ہے عرب کے اندر زمانہ قدیم میں جادو کو تو علاج کر لیا کرتے تھے لیکن نظرِ بط کا علاج نہیں کر پاتے تھے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جادو کو تو کر لیا کرتے تھے نظرِ بط کا نہیں علاج ہو پاتا تھے جبکہ نظرِ بط کے معاملے میں سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بقاعدہ طور پر امام حسین حسن کو بھی حکم دیا تھا کلمات پڑھ کے دم کرنے کا جبکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جادو کیا اس سے بچنے کے لیے دم کرو یا آیت پڑھو یا یہ دعا لکھے گلے میں ڈالیں یا یہ پڑھیں صدیقے سے آپ نے کچھ چیز کا حکم دیا تھا کہ نظرِ بط سے بچنے کے لیے اس سے محفوظ جانے کے لیے اس لیے نظرِ بط انسان کی جان لے لیتی ہے اچھا نظرِ بط جو ہوتی ہے اس کا علاج تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے لوگ اس کو سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں ہماری نظر میں یہی ہے نا زیادہ تار آمیلین کیا بولتے ہیں میں نظر بط ہوگئے مجاب کی گو گئے اوہ جادو ہے ابھے نئی بھائی تمہارا تو کام اتنا آسانی سے نہیں ہوگا یا وہ نظرِ بط تار آمیلین کی نگیٹی فارم بھی کیسے نگیٹی فارم بھی کیسے اچھا نظرِ بط بھی دو تارانکی ہوتی ہیں ایک نظرِ بط وہ ہوتی ہے جو کسی ایک ہوتی ہے کسی کو لگ جاتی ہے ایک ہوتی کسی کو لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ عرب کے اندر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے کچھ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا ان لوگوں کا یہ قبال تھا جب وہ نظر ڈالتے تھے تھے کسی کو نظر لگاتے تھے تو صحت من اوٹ اسی وقت گر کے مر جائے کرتا تھا یہ تجربے کرتے تھے وہ لوگ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو تیار کیا گیا تھا ان لوگوں کو تقریباً ایک ایک ہفتہ بھوکا رکھا تھا ان کو اپنے اس چیز میں کمانڈ حاصل تھا نظر لگ جائے نا اس کا اتارنا مشکل ہے اس کو وہی اتار سکتا ہے جس کا طریقے کار معلوم ہو جادو کتاب آپ کو ایک ہیاری طریقے مل جائیں گے اتارنے کے نظر بچ کے آپ کو طریقے نہیں ملیں گے نظر بچ ایسی چیزیں کہ ایک اچھے خاصے صحت مند شخص کو مرگ بستر پہ لے آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے پچھان نہیں سکتے رہی یہ یہی تھا نظر بچ انسان کو اندر سے کھوکلا کرتی ہے جادو انسان کو اپر سے کھوکلا کرتا ہے خطرنا کیا ہے جو اندر سے کھوکلا کرتی ہے جا باہر سے کھوکلا کرتا ہے جو اندر سے کھوکلا کرتا ہے ہم جو یہ چیز کر رہے ہیں ہم جو اس سفر میں ہیں ہماری سب سے پہلا جو سبک تھا یا سب سے پہلا جو سبک ہے وہ کیا ہے دیکھنا تو بچھو کس کے ذریعے پیکٹس کر رہے ہیں ہم اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے اپنی روحانیت کو اپنی ان قوتوں کو جو اپنے ہمارے اندر موجود ہیں ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم ابھی نہیں پتہ چلے گا اس کا اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے ہاتھ میں کمانڈ آ جائے گی ہمارے اندر جو ریس ہے نا ایک نیگیٹیو ہے اور ایک پوزیٹیو ہے نیگیٹیو بھی اتنی ہی سریع و تاثیر ہے جتنی پوزیٹیو ہے آپ خالد توجہ کے ذریعے کس کے ذریعے آئی کاؤنٹیک کے ذریعے انسان کو مار سکتے مارنا ہے تمہیں کسی یہ بات کی مندیل ہے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے نا آپ نے سنا ہوگا بزرگانے دین کے بارے میں کہ ایک شخص آیا آپ نے اس پر توجہ کری وہ بندہ ٹھیک ہوگی وہ کیا تھا وہ پڑھے کے تم کیا ہے تمہیں کہ وہ ہی توجہ کی کینسر کے علاج کیا تھا ہاں توجہ کے ذریعے بپنی مرید ہاں آپ اس توجہ کے ذریعے ہر وہ کام کر سکتے ہو جو ناممکن ہوں اچھا آپ اس توجہ کے ذریعے کیا زمین اور آسمان کی کناروں سے نکل سکتے ہیں بزرش کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے جنویں تم سے اگر ہو سکے نکل جاؤ زمین اور آسمان کی کناروں سے تو نکل جاؤ جہاں بھی جاؤ گے اس ہی کی کائنات ہے اس ہی کی باتشاہت تو وہ کس سے مخاطب ہیں آپ کے ذمین اور آسمان کے کناروں سے کیا کسی مٹسیکل پر نکل ہو گئی جائے یا کسی مشینوں کے ذریعے نکل ہو گئی جائے اور بقاعدہ طور پر بزرگوں نے تجربات کی ہیں اب سوانِ حیات پڑھو ایک بزرگ کو ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے غوث پاک کا واقعہ ہے خواجہ خواجگان خواجہ مہیندین چشری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واقعہ ہے حضرت شیخ عبدالقدس گنگوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے جادو کے ذریعے انسان شیطان آسمانوں پر اور سکتا ہے نکل سکتا ہے تو کہ توجہ کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ جادو کے ذریعے بھی نکلتا ہے نا تو وہ اپنی انہی شیطانی قوتوں کی وجہ سے نکلتا ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہیں ہندو اس قوت کو پتہ ہی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نارسیں گئے ہیں کہ ہماری ریل کے ہڈی میں سو رہا ہے ایک ازدہہ سو رہا ہے کن لینی کن لینی کچھ ازدہے کو چلانا ہے ہم نے وہ ازدہ اگر جاگ گیا نا تو وہ سمجھنے بھی ہماری ہر مندلہ سانی کرا لے گا اور جن کا جاگ جاتا ہے آپ دیکھیں وہ ہواوں میں بھی اڑتے ہیں درختوں بھی بھی چلتے ہیں پانی بھی بھی چل لیتے ہیں سارا کام آپ کی توجہ سے ہو رہا ہے کیا آنکھوں سے ہو رہا ہے پانی بھی چھنے جب میں ہوں ایکٹیو پانی بھی چپ بھی چکلیں پانی بھی چکلیں پانی بھین پانی بھین ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت تیدا ہوگی کہ ہم اپنے بزرگوں کے رستے پر آ جائیں گے آپ کا خیال کس طرف ہے اس طرف آپ کی پوزیٹیو ریس کا غلبہ ہوگا اگر دنیاوی مقاصد کی طرف اگر آپ کی توجہ ذہن اور آپ کی پوری یقصی ہوگی تو وہ آپ کی اوپر نگیٹیو ریس ہوگا اس کا غلبہ ہوگا شروع ہوگا کبھی نگیٹیو کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے کبھی پوزیٹیو کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے یہ ڈیس بیلنس نہیں رہتا ہمیشہ دونوں میں سے ایک بازی لے کے جاتا ہے یہ ترازو کے پلنے کی طرح ہے کہ ایک اوپر جائے گا تو ایک ایک نیشہ جائے گا ایک نیشہ جائے گا تو ایک اوپر جائے گا انہی قوتوں کا استعمال انہی ریس کا استعمال لوحانیت کا نام دیکھیں لوگ آپ پوزیٹیو ریس کا استعمال کرتے ہو آپ اولی اللہ کی صف میں کھڑیں آپ نیگیٹیو ریس کا استعمال کرتے ہیں آپ شیطان کے بیروکار میں سے کھڑیں یعنی کہ وہی اندھیرہ اور اجالہ آ گیا وہی نیگی اور بدی آ گئی وہی حق اور باطل آ گیا یہ کس صورت میں آپ کے اندر موجود ہیں ایک ریس کے ذریعے اس کا کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے آپ کے کنٹرول کیسے پڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ زبان کا ذکر لکلہ کا قلب کا ذکر وسوسہ کیونکہ قلب میں کیا ہوتا ہے وسوسہ کیا ہے خیال آپ جو خیال کرو گے جو گمان کرو گے وہ ویسا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں میں بے صحیح ہوں اچھا الہام بھی ہماری کلپ تر ہوگا ہے آئی بس سمجھ میں اور جو پوزیٹیو ہوتا ہے پھر وہ انسان کو اپنے بزرگوں کے رستے پہ لے جاتا ہے اور جو نیگیٹیو ریس ہوتا ہے وہ انسان کو گمراہی کے رستے پہ لے جاتا ہے اچھا سارا ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہوتا ہے اچھا اس کا ایک نیگے بان ہے اور ایک دشمن ہے دشمن کون ہے دشمن وہی ہے جو ہمارے خون میں شامل ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے انسان شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے جتنا شیطان خون کے اندر گردش کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر ہمارے وجود کے اندر اتنی نیگیٹیو پیدا ہوتی ہے اتنی نیگیٹیو جو ریز ہوتی ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہیں اتنا وہ اپنے عروض کو پہنچتی ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا اور جب اللہ کا انسان قلب سے ذکر کرتا ہے نا تو اس کے قلب کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو نور کہتے ہیں ہمارے جو قلب کا جو کام ہوتا ہے ظاہری طور پر پریشر ہوتا ہے نا خون کو پھیکنا ہوتا ہے نا کھشنا اور پھیکنا کھشنا اور پھیکنا ہوتا ہے نا تو کھشنا اور پھیکنے کا مقصد پتے کیا ہے آپ کو بظاہری حالت میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خون کے پریشر کو پھیکتے ہیں یعنی کہ خون کو ساپ بھی کرتا ہے اور خون کے بلیٹ کی سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارا کلمار پومپ ہے لیکن اگر اس کو ہم باتی صورت میں دیکھیں گے نا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جو ہمارے جسم کے اندر نیگیٹیویٹی پیدا ہوکے یہ جگہ جمع ہو رہی ہوتی ہے نا ہمارا ذکر جو نا اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے اس کو پھیک رہا ہوتا ہے اچھا جب ہمارے جسم کے اندر نیگیٹیویٹی نکلتی ہے تو کس صورت میں نکلتی ہے پتہ ہے آپ کو جو آپ پشاپ کرتے ہیں ہمیں نیگیٹیویٹی کی ضرورت ہی تو بہتی ہے نیگیٹیویٹی کی ضرورت دیکھو اندھیرہ کو کچھ چیز کی ضرورت ہے وہ تو ہے ہی اندھیرہ اندھیرہ کتنے ہی کیوں نہ ہو ایک ماچیز کی تیلی جلتی ہے پورا اندھیرہ پرشن ہو جاتا ہے میں کیا گئے رضا نہیں ابھی جو بات کر رضا پشاپ کے دریئے نکلتی ہے پشاپ جب ہی تو حرام ہے ہمارا ذکر ہمارا جب سب سے پہلے ہم نے اتداء کہاں سے کری تھی زبان سے زبان سے ہم نے تالو پہ زبان لگائی ہم نے ذکر کرنے شروع کر رہا کہاں سے ذکر ہوا ہمارے قلب سے قلب کا ذکر اور زبان کا ذکر زبان سے آپ دن میں کتنی طبعہ ذکر کر لوگے کتنا پڑھ لوگے اللہ 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 اگر آپ پڑھو خالی دس ہزار مرتبہ پڑھ لوگے بیس ہزار مرتبہ پڑھ لوگے اور آپ کا قلب چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ دھڑکتا ہے کتنے گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں تو ایک دن میں آپ کا قلبی ذکر کتنا ہوا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار دفعہ ذکر کرنے سے آپ کے قلب میں ایک رائی کے برابر نور پیدا ہوا کس کے برابر؟ رائی کے برابر جب آپ نے آٹھ دن ذکر کیا تو آپ کا جو نور تھا وہ رائی سے چاند کے دانے کے برابر ہوا اور جب چاند کے برابر ذکر ہوا آپ کا نور آپ کے اندر منتقل ہوا تو آپ پھر کن لوگوں میں شامل ہو گئے؟ فارسکورنی آسکورکون کہ تم میرا ذکر کرو؟ میں تمہارا ذکر کروں پھر سارا جھکڑا ہی تو ذکر ہے نا جب آپ اپنے اس لک لگے کی عروض تک پہنچو گے پھر آپ کو یہ کمال حاصل ہوگا اور کمال کب حاصل ہوگا کہ جب آپ ذکر کرتے 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 گم ہو جاؤ گے نا اور جب انسان گم ہو جاتا نا پھر اس کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو یہاں کی آوازیں نہیں ہوگی ہیں کشکر سمیتی جو مجھ کرائی جاتی ہیں کشکر سمیتی ہیں وہ ایک الارگ ہے کشکر سمیتی ہیں دیکھو سب کچھ ہمارے اپنے اندر چل رہا ہوتا ہے آپ ہم نے اس کو نام دیتی ہیں آپ کسی ویران جگہ پہ جاؤ کسی اندھیرے میں جاؤ یا کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ بلکل سناڈا ہو خاموشی ہو آپ وہاں بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھنے کے بعد بلکل اپنا آپ کو پرسکون کر لو پرسکون کرنے کے بعد آپ دیکھو آپ کے کانوں کے اندر سائن سائن کی آواز آنے شروع جائیں گی اچھا اس کے بعد وہ سائن سائن کی آوازیں چینڈ ہونے شروع جائیں گی آپ کو ایسی آواز آنے لگیں گی جو آپ نے اسے بلکل کبھی نہیں سنی ہوں گی یہ شوغل ہوتا ہے یہ جب کسی کو شوغل سمائی کرائے جاتا ہے نا پھر اس کو بٹھالا جاتا ہے اس چیز کے لئے پھر اس کو ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ جیسے ہوایں چلتی ہیں سائن سائن کی آواز ہو گئی اس کے بعد ایسی آواز آنے لگتی ہے کہ جیسے کوئی چیز کرن کی صورت میں دور رہی ہے جیسے کرر 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 اس طریقے اس آواز آنے لگتی ہے اس کے بعد وہ بھی آواز چینڈ ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگتی ہے کسی جانور کے بھونکنے کی آواز آنے لگتی ہے پرندوں کی چہچانے کی آواز آنے لگتی ہے اچھا جو آواز آپ بیٹھو نا میل ہو دور تک وہ پرندہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے کاندے اس کے آواز آ رہی ہوگی وہ میل ہو دور ہوگا کیونکہ یہ بڑھ کی جو لہرے ہوتی ہیں نا ہواوں کے دریجے نکلتی ہے وہ انسان کے وجود اس کے اندر سے داخل ہوتی ہوئے گزرتی ہے تو انسان اس کے سینسز کے دریجے وہ چیز سنتا ہے تمہارے رب کی جو ذات ہے اس کی ایک صفات ہے نا سننا اس کا ذل کہیں تمہارے اندر جو خوبی ہیں وہ کس کی ہیں وہ اسی کی صفات ہیں بھائی وہ جبیدو کہہ رہا ہے اس نے تمہیں اشرف المخلوقات جبیدو بنایا ہے جبیدو تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اس نے اپنی تمام صفاتیں تمہارے اندر رکھ جائیں تم اس سے غافل ہو اچھا جو جو صفات تمہارے اپنے اندر موجود ہیں تم اس سے وقفیت ہو گئے ہیں تم جان گئے چیز کو اس کا نام تصوف ہے اور کیا بھائی اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب کی صورت میں دیکھ رہا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو اپنے اکیس حالت میں دیکھ رہا ہے آپ کو محبوب کی صورت میں ناماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑ ہو گئے اللہ رب العزت کے نیت بانتے ہو آپ کی تجبیہ آپ کی صورت جو ہو گئی وہ علیف کی حصے بن گئی شکل جب آپ رکو میں چلے گئے ہے بن گیا اور جب سجدے میں چلے گئے میم بن گیا اور جب قائدے میں بیٹھ گئے ڈال بن گیا کیا بنا احمد تو وہ آپ کو کس صورت میں دیکھ رہا ہے احمد کی صورت میں دیکھ رہا ہے تو اور کیا چاہیے آپ کو لیکن کیا ہم انہی چیزوں سے غافل ہیں جب آپ کو ملک کریں اچھا آپ ہماری جو ہے نا یہ ہے کہ سورک جنات کے نقوشی زکاة اختدام پر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا ابھی یہ کرنا کہ جو لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں جو سورہ قریش پڑھ لائیں کوئی ستر مرتبہ پڑھ لائیں کوئی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لائیں کوئی گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھ لائیں ٹھیک ہے اب رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اب اس مہینے کا ہم نے بخائرہ طور پر احتمام کرنا ہے اس مہینے کا ہم نے احتمام کرنا ہے اس کا استقبال کرنا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اچھا جن لوگوں کی زکاة تیارہ سو گیارہ کی چل رہیں گے جب وہ ان کی مکمل ہو جائیں وہ اس کے بعد اس سبق میں داخل ہوں کون سے سبق میں جو ہم رجب کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے جن لوگوں کی گیارہ سو گیارہ کی تعداد مکمل ہو گئی ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ سے اپنا انتظام کریں گے احتمام کریں گے سب سے پہلے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بھی ان کی پڑھائی کی جگہ ہوگی وہاں پہ وہ ایک احرام کا انتظام کرنے گے چیک ہے انہوں نے انیس سو مرتبہ کتنا انیس سو مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے اور یکم رجب سے شروع کرنا ہے کب سے اور چالیس دن میں مکمل کرنا ہے اچھا اس دوران ترکِ جلالی ترکِ جمالی یہ دونوں کرنا ہے ترکِ جلالی بھی ہوگا اور ترکِ جمالی بھی ہوگا اور احرام بان کر پڑھیں گے اور کوئی سی بھی خوشبو لگا لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں اب کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے اس میں کہ ہم نے چائے پینی ہے یا نہیں پینی ہے ہم نے دائی کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے اچھا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ترکِ جلالی میں کیا کرنا ہے ترکِ جلالی میں ہم نے ہر قسم کے گوشت کو ترک کرنا ہے چاہے وہ مچھلی ہو گائیں کا ہو بکرے کا ہو کسی بھی قسم کا ماسک ہو ہم نے نہیں کھانا ٹھیک ہے اور ترکِ جمالی کے اندر دودھ دہی ان جیزوں سے پریس کرنا ہے ترکِ جلالی اور جمالی کی میں نے پوری تفصیلی بھی ہوگا ہے میں نے اپلوڈ کر دیا اس میں پورا ترکِ جلالی اور جمالی ہے اچھا اس کے علاوہ گھر کا بنا ہوا سب کچھ کھائیں دالیں تمام کھائیں سبڈیاں کھائیں ہر چیز اپنے سامان لکھائیں ہم نے صحت کا خیال رکھیں کیемон Ogs اگر ہم ان معینوں میں بقاعدہ روزیں رکھتے تھے یعنی کہ رجب شابان رمضان ان تینوں مہینے ہم روزے سے رہ دیتے ہیں اپنے ابتدائی روزے جو سال بار کے روزے گئی تھے وہ ابتدائی ان تینوں مہینوں سے ہوئی تھی ابتدائی ان تین مہینے سے ہوئی تھی جو پورے پورے سالوں سے چلے گئے ہیں اللہ منہ رب حصلہ لاکھنا چاہلے تو ہم نے انیس سو مرتبہ پڑھنا ہے اچھا انیس سو مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھیں گے انیس سو مرتبہ ہم اس لئے پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں کتنے حروف ہیں انیس سو مرتبہ بس یہ سمجھ لینا اب ہماری بسم اللہ ہوئی ہے اور ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا جتنا بھی پڑھا تھا یہ صرف اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے تھا اب آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی اہمیت آپ کو اب پتہ چلے گی جو انیس سو مرتبہ پڑھو گیا اب جو آپ کی کیفیت بنے گی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انیس سو کی تعداد کیوں ہیں یہ ہم نے چالیس دن کرنا ہے اچھا اس چلے کے مطالق اس پڑھائی کے مطالق اور آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں ہاں نہیں ناکوش اب میں بتاتا ہوں ابھی ناکوش ابھی اس چلے کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کا بار مشروع ہے جو لوگ جن لوگوں کی گیارہ سو گیارہ کی تعداد پڑھنا ہے ابھی جب وہ ان کے چالیس دن مکمل ہو جائیں گے پھر وہ اس رستے میں داخل ہوں جو تین سو تیرہ مرتبہ کر رہے ہیں جو تین سو تیرہ مرتبہ کر رہے ہیں وہ پھر گیارہ سو گیارہ پہ آ جائیں گے جب وہ گیارہ سو گیارہ کی تعداد مکمل کریں گے پھر وہ انیس سو کی تعداد میں آ جائیں گے کیونکہ اب لوگ ملتے جا رہے ہیں نا کسی نے تین سو تیرہ شروع کی ہوئی ہے کسی نے گیارہ سو گیارہ شروع کی ہوئی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ سارے سب کو چھوڑ کے انیس سو کی تعداد میں آ جائیں جو لوگ جیسا پڑھ رہے ہیں وہ اس کو ویسی پڑھتے رہیں گے جن جن کی گیارہ سو گیارہ کی چالیس جن کی مکمل ہو جائے وہ اس کے بعد یکم رجب تو شروع کر لیں اگر کسی کی یکم رجب کے بعد گیارہ سو گیارہ کی تعداد ختم ہوتی جن کی کوئی مشکر ہوئی ہے اس نے پڑھ رہے ہیں اس نے پڑھ رہے ہیں وہ دوبارہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کہہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا جب گیارہ سو گیارہ مطلب پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا اس طریقے پڑھ رہے ہیں دیکھو وہ جو دیکھ کے پڑھنے والی بات تھی وہ آپ کی آسانی کیلئے تھی تاکہ آپ کی یکسوئی ایک جگہ پر رہے ہیں آپ کی توجہ ایک جگہ پر رہے ہیں آپ چاہو اگر آپ کو دیکھو آپ کے اوپر اتنا کنٹرول اپنے اوپر ہو گیا ہے کہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ہٹا کے پڑھیں اگر آپ دیکھیں کہ نہیں مجھے بھی اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو توجہ میں لاکھے کریں بڑھیں لیکن ایک کام یہ کر لینا کہ جب انیس سو مرتبہ کرنے بیٹھ ہوگے تو ہر دفعہ میں اسی انیس مرتبہ کتی دفعہ صرف انیس مرتبہ جو نا زبان تالو سے لگا کے پہلے سورہ قریش پڑھ لینا شروع میں اپتدائی دور میں ہر روز ڈیلی اس کے بعد بھی زبان سے شروع کر دینا جیسے چاہے پڑھ لو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے قلب سے پڑھنا چاہیں قلب سے پڑھ لیں زبان سے پڑھ لیں زبان سے پڑھ لیں دعوت نہیں ہے یہ بھی زکاة ہی ہے لیکن جس توجہ کے ساتھ جس لوازمات کے ساتھ جس طریقے اور جس ترطیب کے ساتھ میں آپ کو کروا رہا ہوں دعوت سے کسی کم بھی نہیں ہوگی دعوت تو بہت دور کی بات ہے ہم نے اپنا سفر آہستہ آہستہ تیہ کرنا ہے چالیس دن کیسے گزر جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا جبکہ ہم کتنا سلو چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا جاندیب منزل لوگ ملتے گئے کارما بنتا گیا اور آج الحمدللہ سورہ قریش ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ لائیں اور اگر یہ کچھ مہینے گزریں تو لاکھوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس کے قریب تو پہنچ گئے جبکہ اجازتیں ایک دوسرے سے بھی منتقل ہو رہی ہیں جیسے آپ ہیں آپ نے دیتی خود پڑھ لائیں آپ نے اجازت دے گے دوسرے کو بھی دیتی ہاں اجازت پر عمل نہیں کرا سکتے اجازت دے سکتے ہیں پڑھنے کے لئے ویٹ کر سکتے ہیں ہاں 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 ویٹ کر سکتے ہیں دیکھو یہ اچھا سوال ہے کہ کوشش یہ کرو آپ کہ جب آپ کے پڑھائی کا وقت ہو اس کا خیال رکھو آپ کو کبھی بھی یقصوی حاصل نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے وقت کی پابندی کے خیال نہیں کرو وقت کی پابندی کے خیال کرو اور بیٹھنے سے پہلے دنیا بھی ہر معاملہ سے فارغ ہو جائے کوشش کریں ہے ڈیوان آج سے پہلے کریں اس سے کھانے پینے سے ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنا بزر کر کے اپنے کمرے میں چھل رکھے بیٹھر سے سمانسکتے ہیں جی ہاں 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 اگر آپ نے نو دن بجے بیٹھنے تو آپ نو بجے ہی بیٹھو ہاں اگر آپ انیس سو مرتبہ کی تعداد کر رہے ہیں اور گھر پہ کوئی دستگ ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے نہیں جائیے گا کہ کسی سے بات نہیں کیجئے گا کسی سے کلام نہیں کیجئے گا اس چیز کا بھی خیال لگنا پڑتا ہے آپ اگر سلاوہ پہن لو دیکھو احرام کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ سلاوہ نہیں ہے جہاں پہ سلاہی ہوجاتی ہے وہ کہاں رہے گا احرام پہ بھی احرام کی خاص تاثیر وجہ اس کی وجہ بسکلی یہ ہے کہ جب ہم احرام بانتے ہیں کسی چیز کا احتمام کرتے ہیں تو ہماری ساری توجہ کسی لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سارا احتمام کسی لیے کر رہا ہے اپنی پڑھائی کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے احرام بان کے پڑھنا اپنی کیفیت کو نوٹ کرنا پینشیٹ پینڈ کر بیٹھ کے پڑھنا اپنی کیفیت کو نوٹ پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہوگا فیلنگ کیفیت کا نام ہے نا اچھا اس کا پڑھائیوں سے بھی بہت گہرا تعلق ہے کچھ پڑھائییں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بلیک کلر کا احرام پہنا جاتا ہے کچھ ایسی ہیں جس میں لال کا لڑکا پہنتے ہیں کچھ ایسی جس میں سفید کا لڑکا استعمال کرتے ہیں کچھ ایسی جس میں سبز رنگ کا استعمال کرتے ہیں کچھ ایسی جس میں سفید کا لڑکا compile اگر یہ حضور و ماتھرین میں اصول کے باداری اور طرمگی میں کام ترمیت کرتے لیکن وہ تفتہ ہیں اندوری شارہ معاملہ پر ہے کہ کس سلسلے بہبے ہوئے اور ہمیں کون سے سلسلہ ہمارے طورج نہیں ہے کہ ہمارے طورج کہتے ہیں اگر یہ حضور و ماتھر ہے کہ ماتھر خارج خوارشاہ کا پس ماداریاں نہ غالی ہونا تو خارج صاحب ہمارے طرمائفہ کے نہیں آفتے ہیں تلتیار دنگ سے تسلی والی بھاہ ہوئے ہیں خاندان قادری اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا میاں حضور کا جو نا میں اپنی بار بتا رہا ہوں میاں حضور کی بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ میاں حضور کا جو ظاہر ہے نا وہ کچھ بھی ہو لیکن میاں حضور کا جو بات ہی نہیں نا وہ خاندان قادری خاندان کیا ہے قادری سلسلہ کیا ہے نہیں سلسلہ سوروردی ہے ہمارا خاندان قادری سلسلہ کیا ہے خاندان قادری سلسلہ کیا ہے خاندان قادری سلسلہ کیا ہے اچھا ہاں کم کہہ کرو تو بحالت مجبوری ہے نا اس میں کوئی خبر نہیں ہے ہاں وضو بنا کے جا سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے کوئی موشن ہو جائے یا کوئی مسئلہ لگ جائے تو اس میں اگر وہ کوئی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے ونہ خاندان قادری سلسلہ کیا ہے میری نظر میں احسار وہ کرتا ہے جس کا آگی بھی جو کوئی نہیں ہوتا کیا حضور ہوتے حسار اب آپ بلاء بھی رہے ہو دروازہ بھی بند رکھ رہے ہو تو کون آئے گا میں بتاتا ہوں خاندان ایک ہے آپ دروازہ بھی بند رکھ رہے ہو اور خاندان دیکھو خاندان بسیکلی وہ ہوتا ہے جو جیسے سرکار غوث پاک ہیں آپ کا خاندان ہے یعنی کہ خاندان اس شیخ سے منصوب ہوا اس شیخ کی روحانیت پر مبنی ہوا آئے بس سامنے ہیں ان سے منصالک جو ان کے مریدین ہیں جو ان سے چلنے والے لوگ ہیں وہ ایک سلسلہ کہتے ہیں ایک سلاسل کو ایک کڑی کو یعنی کہ خاندان قادری ہے یعنی کہ سرکار غوث پاک کا خاندان ہے آپ کے بے شمار خلیفت ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کے بے شمار خلیفت ہے اب ان خلفاؤں سے جو بھی سلاسل چلیں گے وہ سلسلے کلائیں گے اور خاندان کس کا ہوگا سرکار غوث پاک کا سرکار غوث پاک کا جو خاندان ہے اس کا ہمیں ان کی نزبی بھی فیض ہے اور قلبی بھی فیض ہے خاندان وہ ہوتا ہے جس کا نصب قضبی اور قلبی دونوں یقصہ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مرجل باہرین یعنی کہ دو دریہ آپس میں ملیا ہے یہ وہ واحد خاندان قادری ہے حسنی حسینی سعداد گھرانیز حسن حسینی سیادا اچھا خاندان ہمارا قادری کیا ہے سرکار غوث پاک کا حضر سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ سوروردی ہے ہمارا حضر شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ سوروردی ہے چشتیا کلندریہ ہے اچھا چشتیا کلندریہ کیسے قطب الدین مختیار کاکی اور پیر خجر رومی اچھا پیر خجر رومی جوتے ہیں آپ نے جب قطب الدین مختیار کاکی سے بیعت لی تھی آپ کلندر تھے بسیکلی پیر خجر رومی جب آپ قطب الدین مختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب تم سے میرا سلسلہ چشتیا کلندریہ چلے گا آپ نے یہ نہیں کہا رہا ہے میرا خاندان چلے گا آپ نے فرمایا تھا تم سے میرا سلسلہ چلے گا چشتیا کلندریہ تو ہمارا خاندان قادریہ سلسلہ چشتی کلندریہ اچھا نزبت جو ہماری ہے وہ ابو للایی ہے حضرت سیدنہ شیر ہماری نزبت ہے اچھا کسی پہ نزبت غالیب آتی ہے کسی پہ خاندان غالیب آتا ہے کسی پہ سلسلہ غالیب آتا ہے ہے سب ایکی چیز اب تم پر کیا غالب ہے یہ تمہاری کیفیت ہے جس کی جو کیفیت ہوتی اس پر وہ رنگ غالب آجاتا ہے اب سورہ قریش یہ مطالق اس چلے کے مطالق اگر کسی نے کچھ پوچھنا تو پوچھنے ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ یکم رجب سے شروع کرنا ہے سب نے انیس سو مرتبہ کی تعداد پریز ترگ جلالی اور جمالی ہوں گے انیس سو مرتبہ پڑھا جائے گا اور پڑھائی کے دوران دائے سے باتیں احتیاط ہو میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھ میں تو آگئی ہوگی آپ کے وہ خود ہی جذب ہوتی ہے ہاں جب ہمارے بدن کے اندر درجہ حرارت نورپل روٹین سے بڑھ جائے نا جب ایک حدت اور ایک گرمی ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ تمہارے اندر جوز ہونے شروع ہو گئی ایک لیڈی ہماری مریدیں اس سلسلے میں شامل ہیں کینیڈا میں رہتی ہیں وہ بتا رہی ہیں وہ کہ وہاں برب باری ہے مائنرز پتہ نہیں کیا تیمپریشر بہتا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہتے ہیں سخت سردی ہے کہتے ہیں میں پہلے دن ڈوٹ کرنے بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا تیمپریشر تھا وہ گرم ہونے شروع ہو گیا درزی حرار بڑھنے شروع ہو گیا اور شدید کی گرمی ہو گئی کہتے ہیں میں ڈر گئی کہ میں آپ کروں نہیں کروں ہاں ہاں میں نے کہا بھائی کہ جاری رکھو بھی اپنا کرو خواتین بھی بہت ہیں اس سفر میں اور بڑی بڑی ریاضتیں کر رہی ہیں نقش لکھ رہی ہیں کیونکہ عورت اگر اس سفر پر چلے تو اس کا فائدہ اس کی نسلوں کے تک پہنچتا ہے آپ اگر کرو گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کی گھر والی اگر کرے تو آپ کی نسل کو فائدہ ہوگا شیجرہ ہے نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اچھا میں تمہیں شیجرہ دوں گا اس کی پی ڈی ایف تم ڈال دے نا ہاں اچھا ہاں وہ شیجرہ بھی ایک دفعہ لازم پڑھا کریں اس سے فائدہ پتہ ہے تمہیں یہ ہوگا کہ ان بزرگوں کی تمام نظبتیں ان بزرگوں کی تمام اجازتیں وہ آپ کو حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے اس کا توجہ اس کا فائد آپ کو ملنے شروع ہو جائے گا ہاں 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 لازمی انشاءاللہ اس رجب کی ضرورتات لوگ ادا کر رہے ہیں جو کریں گے جو صاحب دعوات ہوں گے نا ان کی بقاعدہ زیارت ان سے بقاعدہ ملاقات ہوں گے کیوں کیونکہ یہ خاندان قادری ہے اس کی مثال دیکھو بزرگانہ دن اس لئے فرماتے ہیں کہ سرکار غوث واقع آپ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ہر ولی کی گردر بنے آپ جتنے بھی سلاسیں چلے ہیں جتنے بھی خانوادے چلے ہیں پشت کہ کون ہیں ان سب کے سرکار غوث واقع میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے کیوں خرمایا تھا یہ خاندان قادریہ کے اندر ایک خاندان قادریہ ایک خاص بات ہے کہ اس میں چلے کے دوران دعوت کے دوران عزمیت کے دوران حاضرات کے دوران نقوش کے لکھنے کے دوران اگر کوئی غلطی سرزز ہو جاتی ہے تو کوئی چیز آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سرکار غوث واقع فرمان و قوال ہے کسی اور سلاسل کے اندر اگر آپ کے عملیات کے دوران اور اگر کسی دعوت کے دوران اگر آپ سے کوئی چوک ہوتی ہے تو اس کا خمیادہ آپ کو بغتم کرتا ہے لیکن خاندان قادریہ واحد وہ خاندانیں خاندان قادریہ ہے ہم ناکسوں کے لئے کیا خاندان قادریہ ہے ہم ہی ناکس لوگوں کے لئے سرکار پاب равla کیونکہ ہم لوگوں کے بارے میں سرکار غوث پاک کا کیا فرما رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے بارے میں سرکار غوث پاک کا کیا فرما رہا ہے آپ کے بارے میں آپ کو پتہ چاہ پاک کا خاندان م Pharaoh ہے آپ کے بارے میں کیا فرما ہے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نے اپنی حیات میں ہی کہہ دیا آپ نے کیا کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ سب میرے لئے ہیں اور جو ہم جسے گناہ گار ہیں میں ان کے لئے ہوں تو جو ہمارے لئے ہوں وہ میں کیسے تنہ چھوڑ سکتا ہے کسی میں معاملات میں ہم کیسے رجعت میں آ سکتے ہیں ہم کیسے مساہب میں آ سکتے ہیں ہم کیسے مسئلہ میں آ سکتے ہیں کیسے پریشانی میں آ سکتے ہیں اچھا آپ کو اوپر نیچے کوئی نہیں ہوتا دیکھو وصابی کون اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور سبقت لے گئے کچھ ایک دوسرے کے اوپر مطلب کوئی برابر نہیں ہے سب کے درجے ہیں سب کی منزلیں ہیں سب کے ردبیں ہیں سب کے مدارج ہیں ایک وال کسی کی نہیں ہے انبیاء کرام میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی ام نبی کا نہیں ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اولیاء کرام میں جو مقام سرکار غوث پاک ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہے اور اسی طریقے سے تمام صحابی رسول کے اندر جو مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کسی کا نہیں ہے اسی طریقے سے وہ مقام ملائکہ میں جو حضرت جبرائیل کا ہے وہ کسی مفرشتے کا نہیں ہے تو یہ تو اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو خاندان قادری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کی حقیقت اس کی اہمیت اس کی حیثیت آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلیں اور ایک مزے کی بارے بتاؤں کہتے ہیں کہ جب امام مہندی علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو آپ بھی خاندان قادری عصیر ہیں آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قدب اکبر ہیں کہاں ہوگی پھر وہ کس خاندان قادری سے تعلق ہوگا ہے تو خاندان قادری ہے نا یہ مطلب میرا بتانے کا ہے آپ لوگوں اور یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ خاندان ہے کہ اس کا فیض اس کی روحانیت اس کی اجادت ایسے ہی آج بھی آپ لوگوں کے لیے ہیں جیسے سرکار غوثپا کی ان کی حیات میں تھی بس آج بھی ان کی توجہ آج ہی ان کا تصرف آج بھی ان کی سب بھی یکسوئی آج بھی ان کو سب کچھ وہ ایسے ہی ہے جسم کی حیات میں تھا بس میں نے کہا نا خاندان قادری کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں جسے خاندان قادری کی حقیقت آپ پہ رائی کے برابر بھی کھل کر جائے نا تو آپ تمنہ کرو کہ مجھے تو خاندان قادری میں ہی رکھ کادری میں ہی اٹھاؤ قادری میں ہی موت نصیب کرنا میاں حضور آپ کو جو پہلا خان وعدہ جو عطا ہوا تھا آپ کو جو پہلا سلسلہ ملا تو وہ مداری سلسلہ تھا ٹھیک ہے لیکن میں حضور فرماتے ہیں کہ میری تشنے کی ختم نہیں ہوئی تھی کم نہیں ہوئی تھی اور بڑھ گئی تھی مجھے کوئی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ کمی ہے یہاں تک کہ ہمارے دادا میں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ تمہارا حصہ بھی باقی ہے آپ فرماتے تھے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں خاندان قادریہ کے اندر بیعت ہوا تھا کس کے اندر؟ خاندان قادریہ کے اندر جب میں بیعت ہوا تھا تو سمجھ لو کہ میری منزل پوری ہو گئی انیس سو اکیاسی میں سن اسی اکیاسی کے بعد یہ دیکھو ہاں نہیں سختی تو اس میں بھی ہے یہ نہیں کہ سختی نہیں ہے لیکن اس میں آسانیاں بہت ہیں حضور کا نگاہ فیض ہے حضور کا نگاہ فیض ہے اچھا دوسرے خاندان قادریہ کے اندر بڑی بڑی ریاضتیں ہیں اور بڑی کمال کی ریاضتیں ہیں اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو جو ابول وقت ہوتا ہے نا وہ خاندان قادریہ سے ہی ہوگا وہ کسی اور خاندان قادریہ سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ خاندان قادری میں اس کو فیض نہ ہو یا بیعت نہ ہو یا کڑی نہ ملے ہر خاندان کو لے لو خاندان اشرفیہ کو لے لو نظامی خاندان کو لے لو جمالی خاندان سلسلے کو لے لو آپ فردوسیہ سلسلے کو لے لو کتنے بھی سلسلے کو لے لو آپ کہیں نہ کہیں سے ایک دریہ بیعتا ہو وہ ضرور اس میں مرج ہو رہا ہوگا اور وہ کونسا ہے قادریہ ہر سلاسل اسی دریہ میں آکے منتقل میں یہاں تک کہ خوجہ خوجان خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ اجمیر سے بغداد سرکار غوث پاک کے بعد گئے تھے اسی خاندوالے کی اجازت لینے کے لئے لیکن چشتیاں گھرانا کتنا بڑا ہے چشتیاں خاندان کو کچھ چیز بھی ضرورتی لیکن تاریخ ملتی ہے کہ آپ سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں پیش ہوئے تھے آپ نے ان سے ذکرِ سے پائے کی اجازت لیتی علیکم السلام آپ نے ذکرِ سے پائے کی اجازت لیتی تو خاجہ خاجان خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے خاندان قادریہ سے فیض لیا ہے تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں ہم لوگوں کی جو اجازتیں ہیں ہیں تو الحمدلہ تمام ہو چودہ خانوادوں کی یہ بقاعدہ لیکن ہم پر جو زیادہ تر رنگ غالب ہے وہ قادری شادی ہے قادری شادی ہے قادری شادی ہے ہاں دیکھو خانوادیں جو سب ہیں جس پر جو رنگ غالب آجائے ہر رنگ اسی کا ہے کسی پہ نظامیہ غالب آگیا کسی پہ شتاریہ غالب آگیا کسی پہ شازلیہ غالب آگیا کسی پہ ابواللہی غالب آگیا وقت کے ساتھ سے پتہ لگتا ہے انسان کو یہ خود پتہ لگتا ہے کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس منزل میں ہے کس میں نہیں ہے ہاں بڑے بڑے بزرگوں کو اپنا نہیں پتہ تھا آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو بھی خاندان قادریہ سے ہی فیض تھا وہ ہمارے سباڑ ہوئے اچھا تو یہ بات ہے تو خیرد نہیں ختم ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پیشنٹ ضائع کریں انشاءاللہ پھر اس پر گھتوم کریں گے لیکن ابھی بس ہو گیا نا سارا لوگوں کو ٹھیک ہے اور کوئی بات نا سارا نا سارا نا سارا نا سارا سباہناللہ باہر غم یار توھی سباہناللہ باہر کشائی شدار توھی سباہناللہ باہرمت کن فیعا کن سباہناللہ مراد من حاصل کن تلخت سے جار TD خالکہ ہر بلند ہی اپستی شیخ چیز طابا STEM علم و عمل فراددستی ایمان و عماتا دروستی یا علامل gym ان تمام لوگوں کو اس 정말 شامل ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں قبول کریں یا علامل기가 مہ جب کی برکت اس حضور یائیو علاملела مہ شابان کی برکت اس حضور یا علیہ العالمین مہر رمضان کی برکت عطا فرما یا علیہ العالمین اس رسے میں جس سے کوئی غلطیوں کتائی ہو گئی ہیں تو اپنا رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما یا علیہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما یا علیہ العالمین ہم کو اپنے بزرگوں کے رسے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا علیہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دھور فرما یا علیہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا علیہ العالمین جس شخص نے جس جس دعا کے لئے کہا ہے باری تعالیٰ ان کے نیک تمناہوں کو نیک خواہشات کو پورا فرما سبحانہ ربی کا رب عزت امائل سکون و السلام علی المرسلین و الحمدللہ ربی العالمین برک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ